کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی گناہوں کی سزا قبر ہی سے ملنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے دیکھئے جو سوال جواب ہوں گے یہ تو سب سے ہوں گے لیکن اس میں بھی کچھ ایسے گناہگار ہیں جو اپنے ان گناہوں کے سبب ان کی قبر ہی میں آگ لگا دی جاتی ہے اور قبر میں ہی وہ جلنا شروع ان کا ہو جاتا ہے جب کوئی بہت برا بندہ ہوتا ہے زانی ہوتا ہے اور ایسے گناہ مثلا غیبت کرنے والا زنا کرنے والا ایسے جب گناہگار قبر کے اندر رکھے جائیں گے اور ان سے جو سوال کیے جائیں گے اور اگر وہ سوالوں کے انہوں نے صحیح صحیح جواب دیں گے ظاہر سے بات ہے جو ان تمام گناہوں سے بچنے والا ہوگا فاضر نہیں ہوگا وہی سوالوں کے جواب دے پائے گا اور جو نہیں دے پائے گا تو غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو تو وہ جب جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو جہنم کی آگ اور تپش وہ بندہ محسوس کرتا رہتا ہے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ اس جہنم کی آگ اور تپش کو قبر میں محسوس کرتا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے انہتر درجے زیادہ خطرناک ہے اس دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ وہ جہنم کی آگ خطرناک ہے حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو ایک ہزار سال تک دھوکا گیا جلایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا پھر ایک ہزار سال تک اس کو دھوکا گیا جلایا گیا پھر اس کا رنگ لال ہو گیا پھر اس کو ایک ہزار تک دھوکا گیا جلایا گیا تو اب وہ کالی ہے تو جہنم کی آگ جو ہے وہ کالی آگ ہے تو وہ چونکہ جہنم اس کی قبر میں جہنم کی کھلکی کو کھول دیا جاتا ہے تو اس کی جو تپش اور خطرناک آگ ہوگی وہ اس کے قبر میں اس کو سزا اس سے ملتی رہے گی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ بہترین نیند سو جائے گا یعنی اس کو یہ آگ دنیا کیا بلکل حلوہ لگے گی کہ یار ابھی تو مطلب بہت اتنی آرام اسے لگے گی کہ وہ سو جائے گا مثلا سخت گرمی ہو ایک آدمی محنت کر رہا ہو پسینہ نکل رہا ہو اور اس کے بعد وہ آ کے کسی تھنڈے پیپل کی چھاؤں میں بڑھ جائے تو وہ لگتا ہے نا کہ یار ابھی ہم سو جائیں گے کیونکہ وہ بڑی محنت کر رہا تھا تو اس لیے اب جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے وہاں سے اگر کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائے گا اس سے دنیا کی آگ آگ نہیں لگے گی اسے بہت ہی آرام دنیا کی آگ میں ملے گا تو اب آپ سمجھ لیں کہ جہنم کی آگ کتنی زیادہ خطرناک ہوگی تو اس جہنم کی آگ کی کھڑکی جو ہوگی جہنم کی وہ ایسے بندے کی قبر میں کھول دی جاتی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے اور وہ پھر اس کی تپش کو اپنی قبر ہی میں محسوس کرتا ہے تو ہم سارے لوگوں کو ایسے گناہ کبھی نہیں کرنا ہے ایسے گناہوں سے بچنا ہے پریس کرنا ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جو لوگ ہمارے عزیز و قارب میں سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں علی سے علی مقامتہ فرمائے وما علینا للبلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ